امران خان صاحب نے بڑا لحاظ کیا ہے اگر آج کے نتیجے میں عوام و ناس نے امران خان کے حق میں فیصلہ دے دیا تو کیا ان کے پاس کوئی جواز مورل رہ جائے گا کہ یہ حکومت میں ایک دن بھی بیٹھیں جو یہ وقت جا رہا ہے جو امران خان صاحب کا بیانیہ جا رہا ہے وہ دیات ہو یا شہر ہو اور اس ٹائم امران خان کا جو بیانی ہے انشاءاللہ اس کو آج کامیابی ملے گا جی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الیٹ میرا نام رومیل تارے گیل اس وقت ملتان میں این اے ون فائف سائیون پہ بہت گیمہ گیمی ہے اگر میں آپ کو بتاتا جاؤں تو ایک طرف جو کانٹے در مقابلہ ہے وہ پی ٹی آئی اور پی پی میں ہوگا پی پی کی طرف سے علی موسیٰ گیلانی صاحب کنٹیسٹنٹ ہے اور بڑا ٹاکرا مہربانو صاحبہ کے ساتھ ہونے کا ہے بڑا کلوز تو کلوز میچ جا رہا ہے دیکھنے میں آ رہا ہے جس میں سے مردوں کے پولنگ سٹیشن کی تعداد چونسٹھ ہے جبکہ خواتین کے پولنگ سٹیشن کی تعداد فورٹی نائن ہے اور کانٹے دار مقابلہ این اے ون فائف سیون میں اگر دیکھا جائے کوئی کمپیرزن کیا جائے سرویز کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جو دیہاتی علاقہ ہے کیونکہ اس حلقے میں کچھ شہری اور کچھ دیہاتی علاقہ ہے جو شہری علاقے اس پہ پی ٹی آئی کا زیادہ ہولڈ ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز زیادہ ہیں بٹ جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ پی پی کا ہولڈ زیادہ ہے جس وقت زلائی صدر خالد جوید وڑائیچ صاحب آن روڈ ہمیں مل گئے ہیں آئیں جانتے ہیں کہ وہ کمپین کر رہے ہیں آج کے ریلیٹڈ آج بڑا دن ہے بڑا ٹاکرہ ہے کیا کہنے چاہیں گے اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام بڑے دبنگ تجزیہ دیتے ہیں آپ ہلا کے رکھ دیتے ہیں آلہ حکام کو کیا کہنے چاہیں گے آج بڑا ٹاکرہ ہونے جا رہا ہے کیا لگ رہا ہے اور وزٹ کر رہے ہیں آپ علاقہ علاقہ جا کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو لگ رہا ہے بڑا ٹاکرہ یقین آپ کریں کہ میں نے مختلف پولنگ اسٹیشنل وزٹ کیے ہیں اور میں نے لوگوں کا دیکھا ہے لوگوں سے خفیہ طور پر بھی پوچھا ہے لوگوں سے رائے بھی لی ہے لوگ پی ڈی ایم کے کسی کینی ڈیٹ کو ووٹ دینے کے لئے تیار نہیں ہے لوگ میں نے انہوں سے پوچھا کہ جلسے کیوں کرواتے ہیں انہوں نے کہا جی جلسہ ہم کرواتے ہیں بعض وقت مجبوری پر ہمیں پریشرائز کرتے ہیں بعض وقت ہمیں لالچ دیا جاتا ہے بعض قدر ڈرائیا جاتا ہے کہ یہ پرچے ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نوکریوں کے لالچ دیتے ہیں مختلف مرات کے لالچ دیتے ہیں جلسہ ہم کرواتے ہیں نہ ہمارے کہنے پر ہماری اولادیں ووٹ دے رہی ہیں نہ ہمارے کہنے پر ہمارے رشدار ووٹ دے رہے ہیں اور ہمارا بھی کوئی پتہ نہیں جب ہماری اولاد کہیں اور ووٹ دے گی تو ہم کیسے دیں گے ووٹ نہیں مل رہا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جتنے پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں یا پاکستان میں کراچی پشاور جہاں الیکشن ہو رہے ہیں آپ شام کو انشاءاللہ 6-7 بجے آپ کو خبریں ملنے شروع ہو جائیں گی کہ پی ڈی ایم کا صفایہ ہے اور اس سے میسج کیا جا رہا ہے بھئی عمران خان کے بڑی سمپل سی ایک گزارش ہے کہ آپ نیا الیکشن کروا دیں عوام کو حق دے نا یہ جو حق ہے ووٹ دینے کا یا کس کو وہ آگے لانا چاہ رہے ہیں اپنا لیڈر کس کو بنا رہے ہیں کس کو وزیراعظم بنانا چاہ رہے ہیں مارا عورتوں کو مطالبہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت بڑا ظلم کر رہی ہے بڑی زیادتی کر رہی ہے آئین کی دجیاں اڑا رہی ہے عوام و ناز کی امونگوں کے ساتھ کھیل رہی ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آج کے الیکشن کے نتیجے میں بھی اگر یہ حکومت رزائن نہیں کرتی تو ایسے حکمرانوں کو پھر یہ لاتوں کے بھوت ہے یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں پھر وہی عمران خان کا جو فائنل کال ہے اسلامباد جا کے دھرنا دے کے ان کو ایوانوں سے نکال کے باہر پھینکیں گے ہم دریا برد کریں گے ان کو بڑی فائنل کال آنے والی لانگ مارچ کے آپ کو لگتا ہے کہ سولہ کا انتظار تھا آج کے بعد کال آجے گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑا لحاظ کی ہے کچھ عوام کی نبز دیکھ لیں یہ مانتے ہی نہیں ہیں سترہ جولائی کو عوام نے ایک فیصلہ سنایا اور عوام نے بتایا کہ بھئی ہم آپ کو نہیں مانتے ان کو چاہیے تھا حکومت کو ختم کر کے نئے الیکشن کا اعلان کرتے اب یہ دوبارہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لاتوں کے بھوت ہیں جن کو جتنا مارنے اثر نہیں ہوتا جیسے میں اب الفاظ وہ استعمال نہیں کرنا جا رہا آج کے نتیجے کا انتظار پھر کر لیں اگر آج کے نتیجے میں عوام و ناس نے عمران خواہ کے حق میں فیصلہ دے دیا تو کیا ان کے پاس کوئی جواز مورل رہ جائے گا کہ یہ حکومت میں ایک دن بھی بیٹھیں اور اگر یہ بیٹھے رہے تو پھر سوائے تھڑوں کے سوائے پھر زبردستین کو نکال کے پھینکنے کے اور کوئی علاج ہی نہیں ہوگا اپسٹ نہیں ہے میرے تو آپ کو پہلے پریڈکشن دے رہا ہوں ہمارے لیے کوئی اپسٹ نہیں ہے آپ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں اچھا ان کے لیے بھی نہیں ہے بھائی یہ چار دفعہ کوشش کر چکے ہیں اس الیکشن کو پوسپون کروانے کی اور وہ ختم کروانے کی لیکن الیکشن کمیشن نے کسی وجہ سے وہ نہیں کیا ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ہار رہے ہیں بری طرح ہار رہے ہیں جی اس وقت جوید اختر انساری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پی ہیں آئیں جانتے ہیں وہ وقتن وقتن ڈیفرنٹ پولنگ بوٹس کا ویزٹ کر رہے ہیں اور کیمپس کا جی اسلام علیکم سر والیکم اسلام آپ نے بہت اچھی کمپین بھی کیا وقتن وقتن آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ ہمیں نظر بھی آئے ہیں سر پلیز بتائیے گا آج کیا رو جان دیکھ رہے ہیں آپ ٹرن آور جو ہوا ہے جو صبح فرس رم سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک تھا اب ذرا یہ دوپیر کا جو ٹائم ہو گیا اس کی وجہ کر کے ذرا سلو ہو گیا ہے تو اللہ کا شکر امن امان کے حوالے سے بھی ابھی تک جو جا رہا ہے تو ٹھیک ہے میرا مطلب کہ انشاءاللہ تعالی لوگ آ بھی رہے ہیں تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں شروع کام انشاءاللہ کہا جا رہا ہے تجزیہ نگاروں کی جانب سے کہ جی جو شہری حلکہ ہے وہ پی ٹی آئی کے پرزور اس میں زیادہ زیادہ سپورٹرز ہیں اور جو دھیاتی حلکہ ہے بیشک اس حلکے میں ایک زیادہ پار جو دھیاتی حلکے کا وہ پی پی کا ہے سر آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہے گی میں کہتا ہوں انشاءاللہ جو یہ وقت جا رہا ہے جو عمران خان صاحب کا بیانیاں جا رہا ہے وہ دیات ہو یا شہر ہو اور اس ٹیم عمران خان کا جو بیانیاں انشاءاللہ اس کو آج کامیابی ملے گی سر پی پی دو سو سترہ میں زین صاحب نے بڑی کامیابی حاصل کی اور آپ اینے ون فائیو سیون انہی کی چھوڑی سیٹ ہے اور انہی کی بہن یہاں سے کنٹیسٹ کر رہی ہیں کیا لگتا ہے سر آج پھر شام کو بلہ چلے گا انشاءاللہ بلہ چلے گا پہلے بھی کامیابی ہوئی ہے پہلے بھی کامیابی ہوئی ہے پھر کامیابی ہوئی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہ آج بھی کامیابی ہوگی بلے کی کامیابی ہوگی اور بلہ چلے گا انشاءاللہ عمران خان عمران خان شام حمود قریش حاجی اختر انساری چلیں جی ہمارے ساتھ حاجی جوید اختر انساری صاحب ایم پی موجود تھے انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اسی کے ساتھ اپنے میزبان رومیل تارے گل کو دیجی اجازت پھر حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بار